اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مای چینل فیری لائف ان سعودی اریپیا امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور یہاں پر صبح کا ٹائم تھا آج فل کلیننگ کرنی تھی کیونکہ کل ویکنڈ ہے اور آج ہزبن ویکسین بھی لگوانے جائیں گے تو بس آج یہاں پہ میں نے سوچا ہے کلیننگ کر لیتی ہوں اور اس کا ریویو دے دیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے کومنٹ آئے تھے کہ آپ جرہ اس موپ کا ریویو دیں کہ یہ اچھا ہے کی نہیں اچھا تو ہم نے یہ میرے خیال میں سکسٹی نائن ریال کر لیا تھا اور بیسٹ ہے یعنی کہ بار بار آپ کو واش نہیں کرنا پڑتا اور کلیننگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو تھا کہ اس کی کلیننگ اتنی اچھی نہیں ہوتی اور یہ اچھی طرح سے واش بھی نہیں ہوتا تو یہ اچھی طرح سے واش بھی ہو جاتا ہے اور اس کی کلیننگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو بس جی یہاں پہ میرے الحمدللہ سارے کام ہو گئے ہیں اس ٹائم تک مطلب تقریباً بارہ بچے تک میں اپنے سارے کام ختم کر لیتی ہوں اور اس سے یہ دیکھیں موپنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو میں نے بس اس کا ریویو آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا دینا تھا اور اس کے بعد بتاتی ہوں کہ ہزبنڈ ویکسین لگوانے گئے تھے اس کا کیا بنا پہلے میں آپ لوں گے دکھا دوں کہ میرے ہزبنڈ کیا کر رہے ہیں یار سب کہیں گے ہزبنڈ سے کام کرتی پہلے میں اپنا کام دکھا دوں پھر آپ کا کام دکھا ہوں گی یہ دیکھیں میں نے بنایا ہے مکس سبزی ہوئے ہوئے بہت زیادہ مکس ہو گئی ہے اس میں سا سبزیاں ڈالی ہیں ٹماتر مرٹر گاجر بندگو بھی اور ابھی اور کیا تھا آلو وغیرہ 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 یہ ہے ہزبنڈ یہاں پہ بنا رہے ہیں اپنے لیے بیف پھلاو کیونکہ میں نے ان سے فرمایش کر دیا ہے کہ میرا وہ کھانے کا دل نہیں کہا تو فائلئی ہم جانے آج میں گیا تھا آج میں وقصین لگوانے کے لیے آج میں کوئی پلان نہیں تھا نہ کھانا کھانے کا پلان تھا نہ کھانا برانے کا پلان تھا میں گیا ہے وہ تھا وقصین لگوانے کے لیے لانا میں گاڑی گاڑی جب لے گیا از ساستل حافظے میں اب ہاتھ کو چنگ Trade Group گاڑے اندر جب Flo Bills کے گئی پوری کے لئے میں نے کہا اس پیلے میں چنگی دیں گے باہر ج کر 같은 جانب پھ bustے گاً باہر جڑی ماں ٹھیک ہے میں کہ میں Goti کے آفت سے بہر دے گا تو جناب بیوالا گیٹ میں بندے کو سکوٹ کرتا ہے میں نے کہا یہ بکس کین کی تر لیگی ایسے شاہرہ کرتا ہے میں جب ہوں گھوم کے دیکھا تو جناب بیوالا لینز روڈ تک جا رہی ہے لاسٹ ٹائم تو نہیں تھا نا رائش میں نے چلنا شروع کیا 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 اسی سوچ میں کہ شاید جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹائم بھی بھی دیکھنے کہ چھے بجے کی میری اپائٹمنٹ ہے چھے بجے پاسمت رہتے ہیں میں نے اپاچھے پاسپ شرعہ فرائد بنبین اس مسئے نے کہا پچھے تیج ― میں نے کہا شاید لائن میں نے ہے جان hot job رجی سے پوچھتا ہے اور آخری بندے سے جا کر بعد ٹائم پودھتا چلتا ہوں لائن 개� wus جا دی گھنے کا بید ہم توان شروعی لائن چاپ تھا آخری بندے کے پاسز میں نے جا کیا fathers 18 وقت میں نے کہاíssی جو فرائائے سےا 주� hoofر آدم میں نے کہا سخت حسکت دی۔ متی ہے اور آپ کی 6 وجہ کیا دیکھیں جب ہم لوگ گئے تھے تب تو اتنی وہ نہیں تھی رشنی تھا نا تو اب آپ کل گاؤں جائیں گے پھر مجھے لے جائیں گے مجھے لے جائیں گے مجھے لے جائیں گے ویکسین لگوانی ہے اور یہاں پہ نا کر کے آ رہے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں تاکہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنے ولوگ کو وہاں سے ہم واپس دیکھیں اپنے موڈ آف تھا تم نے پیچھتے ہو آف کیوں تھا آف تھا کہتیو آج میرا پلان تا بین پلاؤ تھا آپ نے بین پلاؤ نہیں کھلایا ابھی بنایا اوکا ایسے نہیں کہا میں نہیں کہا ایسے میرا دل تھا لیکن میرا کھانا میں نے بنایا ہوا صدر کیا میرا کھانے کا ذل نہیں کر رہا ہاں میں نے کنٹہ کھانے گا سبزیاں کو مرنایا شاور کیا برہتانی کھانے کو بیگت میں متے کھانا مرنی پڑا میں نے jego دل کو ب threaten وحست د PTSD شکریح ذہنہ اور یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا گل بابا جس کو بہت زور کی نیند ہی سوتی ہیں آپ آپ پتہ کتنے مجھے ایک وجہ کا جاگا ہوں اور رات کے آٹھ بچ رہے ہیں اور یہ ابھی تک جاگا ہوں سونا نہیں آپ نے چل سو جا اس کو میں نے ایون کے بسترہ بھی لگا دیا ان سارے کھلونے اس نے بکھیر بکور کے بس ویٹ کر رہے ہیں ہی ہی اور ایک دن پہلے ہزبر نے ویکسین لگوالی تھی اور نیکس ٹی میں نے لگوائی تھی کیونکہ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ان کو بخار ہوگا کی نہیں کیونکہ بخار ہو گیا تو پھر گل حمید کو سنبالنا مشکل ہوتا اگر ہم دونوں کو ہو جاتا اسی لئے پھر ہم نے ون ڈے کا گیپ رکھا تھا اور اس کے ساتھ گل حمید جائے نا فول انجوائے کرتا ہے اور اب جو میں کلپ آپ لوگ سارے شیئر کرنے والی ہوں وہ نیکس ٹی کا ہے جزیں میری ویکسین تھی اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب لوگ ابھی ہم لوگ آئے ہوئے باہر پیزا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ نے جانا ہے ویکسین لگوانے کے لیے میری فرس ڈوز جو مجھے لگی تھی اس کے بعد مجھے بخار ہو گیا تھا اب سیکنڈ ڈوز کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ کھانا تھا تو آج ویکنڈ بھی ہزبرنے کا پیزا کھا لیتے ہیں پیزا کھا کے جائیں گے پھر تھوڑ جی پارک میں ووک کریں گے اور پھر اس کے بعد گھر جائیں گے اور گل حمید کی آپ لوگ کام چیک کریں گے آپ لوگ کو بیک کیمرہ سے دکھاؤں تو یہ لڑکے کی کچھ حرکتیں ہیں آج کل کھڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ماشاءاللہ سے وان ایئر پلس ہو گیا تو اب سٹارٹ ہو گیا ووک بھی کرنا سٹارٹ ہو گیا اور بس ہم لوگ کسی شاپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کب جوینلز بنائیں تو پھر ہم لوگ جائیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ بہت ٹائم لگتا پھر سے وہ گئے بھی روڈ کے اس سائیڑ اوہ تیریک ہے توڑ دیا گل دیکھیں جی آج پارک میں سی والا رش ہے بڑا زوم کر دیئے میں نے چلوچا اچھا پیزا نکلے ارد تیری خیر امران انہوں گندھنی پیزا اس کی لوگ کچھ سی ہے چیزی بھی ہے اور رمی بھی لگ رہے وہ تو نان لگ رہا تھا نا اس دن والا امران آجا آپ ولی سے اچھا نکلا پیزا ان کا کیا نام تھا کلوہ پیزا برینڈ اچھا پیزا تھا انکر امران اسے کہتے ہیں پیزا سپیشل امران کے لئے ویڈیو ہے گلد کھا رہے ہو پیزا کھا کھا میرا بیٹا کھاؤ گے تو کچھ سمجھ جائے گی نا کھاتے کیسے ہیں پیزے کو کچھ سپائسی کھاؤ گے تو سمجھ جائے گی نا سپائسی کیسے کھاتے ہیں کھاؤ بیٹا گلد ماشاءاللہ سے دس داند ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو ویکسین کا ٹائم ہے وہ تقریباً چھے بجے سے جب مرزی آپ چلے جائے تو رات کو ہم بارہ بجے گئے تھے اپنی ویکسین لگوانے تاکہ ویکسین لگوا کے میں سو جاؤں کوئی کام نہ کرنا پڑے جسے بخار نہ ہو کہ کلاسٹر مجھے بخار ہو گیا تھا اور یہاں پہ ہم لوگ گل حمید کو تھوڑی سی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ وہ چلنا سیکھ جائے اور ماشاءاللہ سے وہ بہت زیادہ امپرووز نے کر لیا ہے تھوڑے بہت سٹیپو لینا سٹارٹ ہو گیا یعنی کہ کسی کے ہلپ کے بغیر اور پارک میں جب بھی ہم آتے ہیں تو ٹرائے کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا بہت چلنا سکھائیں اور آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چلنا بھی سیکھ گئے اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے ویکسین لگوانے کے لیے ہوسپیٹر ابھی جی میری پرسٹ ویکسین جو تھی وہ پہلے ہوئی تھی تو ابھی سیکنڈ ویکسین بھی ہو گئی ہے اور ابھی جاتے ہیں باہر کو کیونکہ ایک دروازے سینٹر ہوئی تھی اور پتنی کہاں سے نکال دیا وہاں پس رستہ ڈونٹے ہوئے گھر جا رہے ہیں ہاں جی سنا آج جی لگی ویکسین سیکنڈ ہاں لگی ہے پہلے وہ بھئی لگائی تھی پہلی بھی اس تیری قسمت اچھی ہے تیری پہلی بھی اسٹرہ سے نکل لگی ہے دوسری بھی اسٹرہ سے نکل لگی اور مرے ساتھ پتہ کیا ہوا ہے یہاں سے انہوں یوں مجھے لگا پورا ہسپیٹل خالی ہے کیونکہ رات کے بارہ بچ رہے ہیں پورا ہسپیٹل خالی تھا وہاں سے گھوم کے جہاں سے میں نے لگوائی ہے باہر نکلی مجھے بھول گیا رستہ ہی کون سے اس لئے اندر چلی گی جیسے اس لئے اندر گھوم رہی تھی پھر میں نے کسی سے پوچھا رستہ گائیں کہ یہ والا جو ہسپیٹل ہے یہ کافی بڑھا ہے اور دوسری ڈوز بھی ہو گئی ہے دیکھتے ہیں کل ہو گی نا جب پہلی سے نہیں وہاں دوسری سے پہلی سے ہوئے نا تجھے اب نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا چلے یہ دیکھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بخار نہیں ہوگا لیکن مجھے ابھی سے نا یہاں وہ بندے کہا ہمیں دماغ بندے کہتا ہے کہ آہا مجھے ویکسین لگی مجھے بخار ہو جائے گا نہیں ہوتا نہیں ہوتا جا کے سوچ موارا بچ گئے ہیں گل کو بھی نیند آرہی ہے گھر چلتا ہے پر واقعی باتیں وہیں پہ کرتا ہے میرے بیٹی ہر وقت گرتے رہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے بچوں کے ٹوائز نہ یہ ہونے چاہیے تھے چمچ اور اس طرح کی چیزیں اور یہاں پر دیکھیں ہسپرنٹ کر رہے ہیں کام ہمیشہ کی طرح ان کو ہی کام دیتی ہوئی یہ والا یہ زیادہ بیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں بیف کواب ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کامی سال رہے لکھئے ہیں شامی تو ابھی چکن ہوتا ہے جس میں اس کو کہتے ہیں بیف شامی کواب ہوتا ہے نہیں شامی کا مطلب ہی چکن ہے چپل کواب ہوتا ہے بیف کواب شامی کواب ہوتا ہے شامی کواب ہوتا ہے شامی کواب دو ہوتا ہے بس یہاں پہ ہمیں کو ریڈی کرتے ہیں اور پھر فریز میں بھی رکھنا ہے نہ کرو بیٹا نہ کرو سونے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے نہ کرو اور کافی ٹائم ہو گیا تھا بارہ بج گئے تھے جب ہم لوگ واپس آئے بارہ بیس ہو گئے تھے تو پھر ویکنڈ تھا ہم نے سوچا کہ دیر سے سوئیں گے تو پھر گل بھی دیر سے اٹھے گا ورنہ وہ صبح آٹھ بجے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو بس جو میں نے بیف کواب کا مثالہ بنا کر رکھا ہوا تھا پھر ہم نے جلدی سے اس کی کواب بنا کر رکھ دی ہیں ورنہ میں اکیلی بناتی تو بہت ٹائم لگتا ہز بننے کا چلو مل کے جلدی سے یہ کام فینش کرتے ہیں اور اس کے بعد سکون سے سوئیں گے اور صبح پھر مارننگ میں کباب کھائیں گے تو بس یہ والی بھی کام ہو گئے تھے اور اگر میرے آپ لوگ کو ولوگ اچھا لگا ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا لائک کرنے سے میرے ولوگ کی ریٹنگ اچھی ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ پھر ملیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ